محرم الحرام کا دوسرا جمعہ مبارک ہو یہ جمعہ بھی بہت بابرکت ہے محرم کا جمعہ ہے محرم کا دوسرا جمعہ ہے اللہ پاک کے کچھ نام ہیں اللہ پاک کے ویسے تو ہر نام کے اندر بہت برکات ہیں فیودات ہیں لیکن ایک نام ہے اس کے اندر بہت بھی بہت سے فوائد ہیں وہ نام اللہ پاک یا وہاو یا وہاو اس کو جس مقصد کے لئے بھی انسان اس کی کونٹن کے اطابق پڑھے گا اس کی بہت بریشانی اس کی وہ دعا ضرور کبھن ہوتی ہے تو اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ محرم کا دوسرا جمعہ اس دن آپ نے اللہ پاک کے نام یا وہاو اس کو پڑھنا ہے اس دن آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس وقت بھی آپ کو آپ کے ماضح کی پریشانی یاد آتی ہے اس وقت آپ نے عمل کر لینا ہے چاہے ہر دو منٹ کے بعد ہی کیوں نے آپ کو پریشانی یاد آئے تو ہر دو منٹ کے بعد ہی آپ بھی عمل کر لیں یہ خاص دن ہے تو اس دن آپ جتنا بار جتنی بار بھی عمل کریں گے اتنی ہی بار آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کو اس کا عجر ملے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھا عجر ملے گا جس کی آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ یاد کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو کہیں کسی کاروبار میں لوس ہو گیا تھا تو آپ کو یاد آیا ہے تو آپ نے فوری یہ کام کرنا ہے کہ اول آخر تین تین مرتبہ درد پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس کو پڑھنا ہے آپ نے چودہ مرتبہ بس اور یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے جو بھی اس میں نقصان ہوا تھا تو اس کی بھرپائی کر دے تو اس کا عجر مجھے کسی اور طریقے سے دے دے بس یہ کرنا ہے آپ نے اور اگر پانچ منٹ کے بعد آپ کو کوئی اور پریشانی یاد آگئی یا اس وقت آپ کے پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ نے یہی عمل دھورانا ہے ایسے ہی کرنا ہے کہ اول آخر تین تین مرتبہ حضرت پاک اور دمیان میں چودہ مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو تو اس طرح پورے در میں جتنی بھی بار آپ کو کوئی پریشانی آپ کی یاد آتی ہے آپ کو یا اچانک آپ کے پر پریشانی آتی ہے کوئی لوس ہوئے آپ کو یا کوئی بھی پریشانی ہے آپ اس کو یاد کریں تو فوری یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ جو بھی اس وقت دعا کریں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہو گئی اور آپ کے لئے پریشانیاں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کریں گے انشاءاللہ والسلام